فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت ہو بلکہ وہ زندہ ہیں یہ زندگی کیسی ہے تم نہیں سمجھ سکتے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے عبد الرحمہ علی بن ساساس سے روایت کیا ہے کہ جنگ اہد کے اندر عمر بن جموح وہ پیر سے ننگڑے تھے وہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے اور لڑنے کیلئے آئے تھے بیٹے روک رہے تھے آپ کیسے لڑائیں گے تو یہ نبی عقیق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے مجھے شہادت سے روک رہے ہیں بیٹے کہنے لگا اب کیا جائیں گے آپ کیسے جائیں گے آپ کو تکلیف ہے نہیں نہیں میں جاتا دیکھو اللہ کے رسول یہ میرے بیٹے مجھے روک رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں جانے تو بیٹے بھی خاموش ہوئے اور ایک صاحبی اور ہیں حضرت عبداللہ اکمہ جوبہ رہنسال دونوں کو ایک ساتھ دخن کیا گیا دونوں کو ایک ساتھ دخن کر دیا گیا تھا عرصہ کے بعد دسیوں سال کے بعد جب قبر خستہ ہو گئی تو اندیشہ یہ ہوا کہ شاید لاش کو کوئی تقلی پہنچے تو ان کے گھر والوں نے چاہا کہ لاش کو وہاں سے نکال کر کے دوسری جگہ منتقل کر دیں امام مالک فرماتے ہیں عبدالرحمار ابن ساہ ساہ سا کہ دونوں کی لاش جب نکالی گی تو ایسا لگتا تھا دیسے ابھی دفن کیے گئے ہیں اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی عذر ہو تو لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا ضرورت ہو کوئی عذر ہو تو لاش کو جہاں دفن کیا گیا ہے وہاں سے نکال کر کے دوسری جگہ لے جا کر دفن کیا جا سکتا ہے شہدہ کے لیے ایک خاص مقام ہے اللہ کے ہاں اسپیشیلٹی ہے ان کی وہ جسمت ان کا یہی رہتا ہے دوسرے لوگوں کی روحیں بدن تو قبر میں یا جہاں رہتے ہو جہاں ان کو دفن کیا جاتا ہے روحیں گلیئی میں ایسی جن میں رہتی لیکن شہدہ کے بدن یہی رہتے ہیں روحیں وہی لین اور سجین میں نہیں داری جنت میں وہ سب پرندے ہوتے ہیں ہرے رنگ کے ان کے پوٹوں کے اندر ان کے اندر ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں وہ پوری جنت کے اندر چہچاتے کرتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو جنت میں بھی شام ہوتی ہے جنت کی شام جنت کے باغات جنت کی ہریالی سبحان اللہ جنت کی لڑکیاں جنت کی عورتیں جنت کے مرد سبحان اللہ جہاں گندگی نہیں جہاں کوئی عیب نہیں جہاں کوئی نفس نہیں جہاں بچپن نہیں جہاں جوانی ہی جوانی جہاں بڑھاپا نہیں جہاں موت نہیں جہاں ابنیت ہے جہاں خلود ہے جہاں جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں اللہ اکبر اور ایسی نعمتیں ملنے والی جو کمی ختم ہونے والی ہیں یہ تو پچیس تیس سال نعمت ملتی ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے دنیا تو جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کے اندر کم سے کم تین نقص تو ضرور ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کتنے ناقائص ہیں دنیا کی نعمتوں میں جس کے پیچھے آدمی کتے کی طرح پڑھا رہا ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے ان کا ایک اسپیشل ٹریٹ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے پھر ڈائریک کی نے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے ان کے روحوں کو اللہ خبر یہ سیشل ٹی ہوں گی اللہ کی راہ میں مار دئیے گئے ہیں مگر کہا گیا مردہ مت کو اس لیے کہ ان کو ایسی زندگی حاصل ہے ایسی موت ملی ہے جس کے اوپر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں